تو ان لوگوں نے ہمیں مجبور کیا کہ نہیں آپ آگئے ہیں تو آپ کو انہی سے بات کرنا ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے بات تمہارا کوئی کر سکتا ہوں میں لیکن وعدہ خلافی کا اقرار کرو تو انہوں نے اقرار تو اس کا نہیں کیا لیکن آدھاب دوستو بہت دنوں سے ہمیں سنتے آ رہے تھے بلکہ علامہ طاہر حسین صاحب غیابی رحمت اللہ علیہ اس طرح کے واقعات سنایا کرتے تھے آپ بھی سنے ہوں گے کہ پھلا جگہ مناظرہ ہوا دیوبندی اور بریلوی مسلک کے درمیان حقیقت میں بریلویوں کو شکست ہوئی لیکن پورے شہر کے اندر بریلویوں نے فتح مبین کے اشتہار چسپا کر دی بعد میں پتا چلا کہ وہ فتح مبین کے اشتہارات پہلے ہی سے چھپوا کے رکھ لیتے ہیں اسی طرح کا کچھ واقعہ زلہ لکھین پور کے قصبہ نگھاسن میں پیش آیا جو اشتہار آپ اسکین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک مولانا صاحب نے مجھے ارسال کیا اور معلوم کیا کہ اس کی کیا حقیقت ہے ہم نے تحقیق کی تو پتا چلا ایسا کچھ نہیں ہوا پھر وہیں کے مقامی ایک مولانا شاہد صاحب ہیں انہوں نے ایک وضاحتی ویڈیو جاری کیا ہے وہ ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں آپ اگر انصاف پسند ہوں گے تو خود ہی فیصلہ کر لیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ میری بات کو سنیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے زلالکھین برکھیری کے تحصیل نگھاسن کے موڑا بزرگ میں جو ہمارے رضا خانی بھائیوں نے جو کچھ جشن فتح مناظرہ کے نام سے شوشل میڈیا پر خیلائیا ہے یہ دراصل ان کی جہالت و مکاری کا ایک موہ بولتا ثبوت ہے دراصل بات یہ تھی کہ میں اہقر محمد شاہد اور حضرت مرانہ محمد اختر صاحب قاسمی تکنیا برسولہ کے رہنے والے اور ہمارے دو تین احباب اور تھے گاؤں کے ہم لوگوں سے جن بریبی مغلمہ کا علاقہی لحاظ سے ایک مباحثہ تے ہوا تھا جس کا پسے منظر کچھ اس طرح سے تھا کہ ہمارے پڑوس کی تحصیل نگھاسن اور اس سے کچھ آگے جھنڈی پڑتی ہے وہاں کا موزہ موڑا بزرگ وہاں پر ہمارے عشتداری ہے وہاں ننحال ہمارا ہے وہاں اتفاقر ایک دن جانا ہو گیا تھا مہمانی میں تو وہاں کا رہنے والا ایک مولوی جرفان بسباہی جو مجھ سے پہلے سے واقف ہوگا قائبانہ طور سے وہ اتفاقر اس گھر میں آگے جہاں میں موجود تھا ہمارے ساتھ میں ماشر صبیل صاحبی تھے میں تھا دو لوگ تھے وہاں آیا جب اس سے میرا تعارف ہوا تو کہنے لگا کہ آپ تو تحصیل نگھاسن کے علماء کو چیلنج کرتے ہیں تو میں نے کہا ایسا تو نہیں ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس سے پہلے جب آپ کے علماء نے کچھ زیادہ باویلہ مچایا ہنگامہ کیا چیلنج کیا تو اہیفتر نے یہ بات کہیں دی تھی کہ تحصیل نگھاسن کے علماء میں سے جس کے حمد ہو تو ہم سے مقابلہ کریں تو اگر تم اس کو چیلنج مناظرہ سمجھتے ہو تو سمجھا کرو تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم آتے وہاں پہ لیکن تم نے راہ فرار اختیار کی تو کہنے لگا کہ چلیے کوئی بات نہیں میں آج یہاں موجود ہوں آپ کے سامنے آپ محب مل گئے ہیں تو آپ سے میرا مناظرہ ہو جائے میں نے اس کو منا کیا کہ نہیں میں یہاں مہمانے کے لیے آیا ہوں اگر تم واقعی نیک دل ہو اور تمہاری نیت بھی اچھی ہے تو میں اسی علاقے کر رہنے والا ہوں جب چاہو تب ہم علاقے کے علماء آپس میں بیٹھ کر کے اس موضوع پر بات کریں گے تاکہ مسلمانوں میں پھیلے ہوئے انتشار و اختلاف کا خاتمہ ہو اور تم بھی مدعی ہو کہ ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں اور ہمارا بھی دعویٰ ہے ہمارا قرآن اور سنت کا معاملہ سب یہ کہے تو کیوں نہ اپنے فیصلے اور جھگڑے اسی لحاظ سے شرعی لحاظ سے حل کر لے خیر اس نے جب زیادہ تن کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے تیار ہو جائیے میں آپ سے بات کروں گا بربت اس نے فتاوہ رزویہ کی بات چھڑ دی تو کہا اس کی اوپر بات ہو جائے تو میں نے کہا کہ لائیے میں ابھی سابق کرتا ہوں تو چونکہ میرے بات موبائل میں سکرین شارٹ موجود تھا اور فتاوہ رزویہ کی وہ عبارت جس میں مولوی احمد رضا خانے وہابیوں کا خدا اور دبندیوں کے خدا کے عنوان سے جو چیزیں لکھی ہیں کہ اللہ تعالی رب العزت کی ذات کے متعلق اس نے لکھا ہے کہ سونا بہکنا اونگنا پاکھانا فڑنا پیشا کرنا نڑ کی طرح کلا کھلنا وغیرہ اس طرح کی مغلظات اس نے جو لکھی ہیں اور بہانہ لیا ہے کہ یہ عقیدے دوسروں کے ہیں تو میں نے اسے کہا یہ عقیدے ہرگز ہمارے علماء کے نہیں ہیں تم اگر واقعی حق پر ہو تو ان عقائد کو ہمارے کتابوں کے تصابق کرو دوسری بات یہ میں نے اسے کہی کہ ایسا تو ہرگز نہیں کہ ہمارے اندر عقیدے ہو فرض محال مان لو یہ ثابق بھی ہو جائیں تو بھی جس کو تم آلہ حضرت و مجدد مانتے ہو اس کی شایعن شان یہ چیز نہیں ہے کہ وہ گانیاں جو دوسروں نے لکھی ہو وہ اس کو نقل کر رہا ہے اور تو مجھ سے اپنے جو ہے اس کو آلہ حضرت مان رہا ہو بہرحال اور اس سے مقابلت باتے ہوئیں اور وہ مولوی اس کے علاوہ اس نے اور اکٹھا کر لیا اپنے مولوی اس کو چار ہنڈے کا وقت ملا لبک لیکن وہ خواہے وہ خاسر ہوا اس کی بولتی بند ہو گئی پھر اس کے بعد نے اس نے کہا کہ جو ہے فتاہ و رزویہ کے حوالے کا مطالبہ کیا تو میں نے کہا کتاب لاؤ میں دکھاتا ہوں لیکن وہ کتاب نہیں لا سکا تو مجھ سے کہا کہ آپ کتاب دکھائیں اسے میں مانوں گا نہیں تو میں نے کہا ٹھیک کہ میں کتاب مانتا ہوں تو میں نے اپنے گھر سے کتاب مانتا ہوں دو صاحب کتاب میں کے پہنچے ماں مفتی راشر صاحب اور ایک ان کے ساتھ میں اور ایک صاحب تھے تو جب ان کو میں نے کتاب دکھا دی تو لا جواب ہو گئے انہوں نے کہا میرے پاس کتابیں نہیں ہیں اور میں اس کے لئے وقت چاہتا ہوں آگے آپ سے بات کروں گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میری شرط ہے کہ بات ہوگی لیکن علاقائی مولیوں سے ہی ہوگی باہر کے لوگوں کو اس میں دخل اندازی کے ضرورت نہیں اس نے کہا ٹھیک ہے میں جب منظور ہے اس کے بعد اس نے فون سے رابطہ کیا ہمارا ان کا معاملہ چلا سموار کا دن ہمارا ان کا تہہ ہوا تھا کہ ہم آپس میں بیٹھ کر کے ایک تحریر تیار کریں گے اس کے مطابق پھر آگے کی کا روائی ہماری ہوگی تو یہی بات سموار کے ہماری تہہ تھی ہم اسی تیاری میں تھے پھر ہم کو خبر ملی کی علاقے میں جس نے شہرت کی ہے کہ آج مناظرہ ہے ہم نے رابطہ کیا اس سے پوچھا تو کہا نہیں ہم نے تو کچھ ایسا نہیں کہا ہے پھر اس نے ہمارے عشداروں کو استعمال کیا ان سے کہا کہ آپ بات کرو اور کہو کہ جس طرح سے اس دن بات ہوئی تھی اسی انداز کی بات ہونا ہے اور ان کو بلالی جی آ جائیں اور ہماری صلاح صفائی ہو جائے ہم کو یقین و اعتماد تو نہیں تھا لیکن میں نے سوچا کہ میرے عشددار لوگ جو ہے بزن ہوں گے تو میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں جانے کو تیار ہو گیا وہاں جب پہنچتا ہوں تو وہاں پر جو ہے منظر کچھ اور تھا وہاں پر وہ مولوی حضرات جن سے بات ہوئی تھی وہ غائب تھے اور جو لوگ وہاں پر حاضرین تھے وہ بھی جب دوسری اور نئے لوگ تھے اور جو مناظرین کے حیث سے ان کی آئے ہوئے تھے وہ بھی نئے جہرے تھے تو میں نے مطالبہ کیا کہ جو بات دے دی اس کے مطابق کاروائی ہونا شاہیئے تو ان لوگوں نے ہمیں مجبور کیا کہ نہیں آپ آگئے ہیں تو آپ کو انہی سے بات کرنا ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے بات تمہارا کوئی ہو کر سکتا ہوں میں لیکن وعدہ خلافی کا اقرار کرو تو انہوں نے اقرار تو اس کا نہیں کیا جو مناظر آئے ہوئے تھے جس میں عمران مظہر برکاتی جو بریلی سے آیا ہوا تھا اور کمال مصطفی عزہری جو صغیر جوکھنپولی کا لڑکا ہے عوض یسرا تھا اس میں فہیم افتر مفتی فہیم افتر جو پرتابگر سے آیا ہوا تھا جو قادی شہر اپنے کو بتا رہا ہے ان لوگوں نے اپنا تعارف کر آیا کہ ہم اسی تحصیل نگازن کے رہنے والے ہیں عمران برکاتی نے بتایا کہ میں گھڑڑن پروہ گاؤں کا رہنے والا ہوں اور یہ کمال مصطفی عزہری جس نے بتایا میں مڑیا گاؤں کا جو جھنڈی کے پڑوس میں ہے اس کو میں وہاں کا رہنے والا ہوں اور فہیم افتر جو ہے اس کے تعلق سے معلوم ہوں کہ یہ نوگوہ کا رہنے والا ہے خیر ان لوگوں نے اس طرح کی بات کہی پھر ہماری ان سے باتشک شروع ہو گئی شرائط مناظرہ پر بحث ہوئی پھر ہم نے ہر شرط کی خبول کی اپنی شرائط نہیں ہوئی فریقین کے اتفاق سے شرائط منظور ہو گئی چونکہ وقت رات کا ہو گیا تھا تو صبح کے لیے مجلس کا انقاض ہونے کا فیصلہ ہوا کہ صبح نو بجے سے ایک بجے تک ہماری مجلس ہو گی لیکن وہاں پر جو ہمارے ساتھ کے لوگ تھے جب وہاں سے ہم لوگ ختم کر کے یہ پروڑان نکلنے لگے تو ہمارے جو ساتھ کے لوگ تھے جنہوں نے باہر کا منظر دیکھا تھا انہوں نے بتایا کہ کہ یہاں کا ماہور بھی کوئی لڑائی لہگڑے کا تھا لوگ جو ایک اٹھا تھے وہ ترہ ترہ کی گالیاں دے رہے تھے آپس میں ایک گھسے سے تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو آج پکڑ لو مار لو اس طرح کر لو ترہ ترہ کی باتیں تھیں ہم کو بانو وہی اس طرح کی اطلاعات میں نہیں پھر صبح جب ہوئی تو میں نے اس کو فون کیا یہ اس میں حافظ اخلاق ہے جو اس میں رابطے میں تھا اس سے بری بات ہوتی ہے میں نے کہا کہ دیکھئے آپ مقام مناظرہ تبدیل کیجئے اگر ہمت ہو اور کہیں اور ہم بات کرتے ہیں میں نے کہا تکیہ پروہ ہمارا جو گاؤں ہے آپ یہاں ہیں میں آپ سے حفاظت کا وعدہ لیتا ہوں کہ آپ کے جو لوگوں کے حفاظت کی گارنٹی میری ہوگی اور انہیں شرطوں کے ساتھ اور اسی مقحص کے اوپر بات چیت ہماری ہوگی لیکن اس نے انکار کیا اور آنے کو تیار نہیں ہوا اس کے علاوہ پھر اس نے فون پکڑا دیا منظر برکاتی کو میری اس سے بھی بات چیت ہوئی اس نے کہا آپ کہاں ہیں تو میں نے کہا کہ میں گھر پہ ہوں میں نے کہا اس کا جواب یہ ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ جگہ کو تبدیل کریں وہ جگہ ہماری پرامن اور محفوظ نہیں ہیں آپ ان کو سیکورٹی وہاں نہیں دے سکتے اگر تمہارے ادھر ہمت و جرات ہے تو تقیہ پروہ آ جائیے یا کسی اور گاؤں کا انتخاب کر لیں جی لیکن وہ لا جواب ہو گئے اس کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے ارحمد اللہ اور انشاءاللہ میں اس کو وائرل کروں گا دیکھئے بات یہ ہے کہ ان تینوں روہوں نے جو مناظر بن کے آئے تھے ان کے دراصل ان کو اندازہ تھا کہ یہ جو علاقے کے مولوی ہیں اور مرنہ اختر ہیں مولوی شاہد ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے حوالے تر جرات و حمد نہیں ہے تو یہ اس پر مجبور ہوئے کہ انہوں نے اپنے کمال ایاری اور مکاری کے ساتھ میں بریلی سے مناظر بنائے اور جھونٹ بول کر کے انہوں نے اپنا علاقائی ہونا ظاہر کیا تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں یہ صورتحال اسلحہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے خیر یہاں پر لوگوں نے مجھ کو ہمارے لوگوں کو یہ کہا یہ صحیح بات ہے ہم تو نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ یہ لوگ جھونٹ و فریب و دجل و فریب و مکر و فریب میں بہت ماہر ہوتے ہیں خیر الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہماری عزت رکھی لیکن کا جھونٹ آشکارہ ہو گیا ان کا جو مناظر اسلام مشہور ہے یہ صغیر جوکنپوری اس نے کمال بے خیئی کے ساتھ میں جو ہمارے اکابلین و علماء کے بارے میں اور ہمارے مشہور مناظر حتمانہ طاہر گیا گیاوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں جو باتیں صدی باتیں کی ہیں اس نے تو یہ چونکہ ان کا پرانا وطیرہ اور ان کا ایک شاترانہ چھار ہوتی ہے اپنے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ان سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں اعتماد نہ کریں اور صحیح صورتحال جاننے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی آمن کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہے